ہر دل کو سناتے ہیں فرمان فرمان محبت کا پیاسا ہے بہت پیاسا انسان محبت کا ہر دل کو سناتے ہیں فرمان محبت کا تحزیب کو لٹا ہے نفرت کے خداوں نے جائے تو کہا جائے بگوان محبت کا ہر دل کو سناتے ہیں فرمان محبت کا پیاسا ہے بہت پیاسا انسان محبت کا ہر دل کو سناتے ہیں ہر دل کو سناتے ہیں فرمان محبت کا ریحانہ اندر آجو ایمین بیڈروم میں ہلو ریحانہ کیسی ہو بلکل ٹھیک ہوں کل تم آئی نہیں میں تمہارے انتظار کرتی رہ گئی ہاں کل میں مصروف تھی اکبال بھی تمہارے انتظار کرتے رہے پھر میٹنگ میں چلے گئے اچھا یہ بتاؤ تم ڈانڈلی سے مجھ سے ملے پیبر کیسے آگئی ریحانہ جانتی ہو تمہیں خوش دیکھ کر میں کتنے خوش ہوں ہاں جانتی ہوں تم نے مجھے بہت خلوس دیا حالانکہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی کبھی بہت رکھائی برتی لیکن ایمین وہ میرے مایوسی اور نا امیدیوں کا دور تھا اب میں ویسی نہیں رہی میں نے اکبال کو پا لیا ہے ایمین یہ سب ہوا کیسے آزر نواب کی وجہ سے آزر نواب ہاں انہوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ اکبال ہی مرے لیے سب کچھ ہیں اور میں بلا وجہ ان سے دور رہنے کے ضد کر رہی تھی آزر نواب نے یہ سب کیا ہاں ایمین وہ خود بومبے گئے تھے اور انہوں نے اکبال کو منایا حالانکہ پاپا سے ان کی کچھ انبن ہو گئی تھی کیونکہ پاپا چاہتے تھے کہ اکبال مجھ سے معافی مانگتے ہوئے آئیں یا پھر میں اسے طلاق لے لوں لیکن آخر جیت آزر نواب کی ہوئی جانتی ہوئے ایمین پاپا اپنے پیسے سے آزر نواب کو خریدنا چاہتے تھے خریدنا؟ ہاں ایمین لیکن آزر نواب نے صاف انکار کر دیا ایمین تمہیں آزر نواب نے کچھ بتایا کیا؟ کیا؟ کچھ دنوں میں میں کرچس کے سہارے چل سکوں گی سچ؟ ہاں اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے کچھ اور بھی بتایا ہے کیا؟ میں ماں بننے والی ہوئے ایمین نہیں ہاں ہاں آداب مس ایمن ہم صبح سے آپ ہی کنتظار کر گئے تھے ہاں کیا ہوئے اینے وہ میرے لیے بہت خوش ہے آجا اکبال ہاں ہاں آجا اکبال ہاں بھائی م شاہد کار مجھا ہاں شکریہ 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 میں نہیں جانتی تھی یہاں کوئی اور بھی ہے میں بھی نہیں جانتا تھا لیکن کیا انسان اتنا خودگرد ہو گیا کہ قدرتی نظاروں میں بھی کسی کو اپنا شریک نہیں کرنا چاہتا تمہاری اداسی کی وجہ جان سکتا ہوں آج میرے باڑا کو مرے تین سال ہو گئے تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارے بابا اتنے مائر تھے آپ کو کیسے پتہ چلا بینگلور میں زمانے کی نائنصافیوں کا ذکر ہو رہا تھا تو چیف آرکیٹک نے بتایا کہ تمہارے اببا ہونرمند ہونے کے باوجود بھی صرف ٹراپس من رہے وہ تو تمہارا بھی ذکر کر رہے تھا کیا کہا انہیں تمہارا نام ایمن بہت پسند تھا انہوں نے کچھ اور بھی کہا کیا کہ تم بہت بھولی بھالی اور پیاری ہو تو میں نے کہا کیا کہا میں نے کہا آپ نے اس کو اب نہیں دیکھا بابا نے کبھی قسمت سے گلا نہیں کیا قسمت ان کے بڑے بڑے امتحان لیتی گئی اور وہ سب کچھ ہستے کھیلتے چھلتے گئے پر وہ ممی کے بغیر نہیں رہ سکے میں جانتی ہوں وہ ممی کے بغیر نہیں رہ سکے ناکامیوں سے ہستے کھیلتے لڑنا میں نے اونی سے تو سیکھا ہے وہ ممی سے مента بیری بہت نہیں وہ وہ تو سائے اور وہ ما فٹ وہ ہے آپ آو یہ آقا حشمانی حیدرباد ہے لیجئے سنیئے دکنی زبانی ملتا ہے شہر جناب سلمان خطیب کی نظر یار یاد بولے تو یاد بولے تو یاد بولے تو تکیے میں کجرے کی واس یاد بولے تو یاد بولے تو یاد بولے تو تکیے میں کجرے کی واس یاد بولے تو یاد بولے تو جیسے کھوڑے کا کانٹا کلے جے کے پاس یاد بولے تو یاد بولے تو بچپن میں چھوڑے سوگا جیسے پنگھٹ کے پانی میرا دھا کی چھوڑ یاد بولے تو کھالی دیوانے کا پاپ ایک بچے کا جیسے ادھورا جواب یاد بولے تو پل کھاپو آنسوں کی لوٹ کالے بادل پچھانے کی چمکیلی گوٹ یاد روتے سو کھیاں میں گوری کروں جیسے پڑھتے سو پانے میں خلکی سی دھور یاد بولے تو مانسوں کی چھوٹی لڑی گھوپنا رہے میں چھوٹی وہ بھل پھل جڑی لڑی یاد بولے تو جوہی کی کھلتی کلی سوٹے والک کے ہونٹوں کھو جیسے ہسی یاد بولے تو آنکھیاں جھکانے کا نام ایک نقشہ بنا کو مٹانے کا نام یاد بولے تو دل میں چھپانے کی بات چھپ ذرا سوچ کو مشکرانے کی بات چھپ ذرا سوچ کو مشکرانے کی بات یاد بولے تو یاد بولے تو یاد بولے تو موسیقی